سپیشل آناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں پہلا انٹریو بھی آپ نے مجھے دیا اس کے بعد اور تیزے بھی کری یہ بھی ایک آناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہے کیا آناؤنسمنٹ ہے سب سے بڑا انشاءاللہ تعالی رمضان دے بیچ میری کوشش ہے کہ افتاری اتھک رائے جائے اور میری بڑی دلی خواہش ہے کسی کہ اللہ میاں کہ دوبارہ یہاں گناہ اتھے میں رحمت تیرا صدقہ میں نے ملیا ہے تیزے میں نے آنچہ افتاری کرنا ہوا ہوئے تو یہ جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے رمضان میں جی اس میں جو لوگ آئیں گے تو کوئی افتاری فری ہے انشاءاللہ افتاری فری ہوئے گی انشاءاللہ اسلام علیکم میرے پیچھے اس ٹیم پہ زفر بریانی اس ٹیم پہ کھل گئے پہلوان جی کی اور معلوم کرتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں کس طریقہ سے رش لگا ہوا ہے پیچھے میرے آپ دیکھ سکتے ہیں رش بھی بڑا زبردست لگا ہوا ہوا ہے اور پیلوان جی سے بھی دیکھتے ہیں اور اسپیشلی جو سٹوڈنٹ سے بھی لے کے نکل رہے ہیں بریانی ان کے اس تاثرات لیتے ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں حجر جی بریانی لے کے آ رہے ہیں آپ کیسا لگ رہے ہیں بھائی واپس کھل گیا ہے اچھا لگ رہا ہے بہت کافی دن سے پریشان تھے اچھا ہاں جب پتہ لگا تھا تو کیسی کیفیت تھی آپ لوگ کی جب پتہ لگا کہ یہ تو بند ہو گیا تو ہم چکر لگا رہے تھے کہ پوچھ رہے تھے کہ کیا مریانی کیوں بند ہو گئی کائے کے لیے کیا وجہ تھی اس چکر میں پتہ نہیں چل پا رہا تھا کل پتہ چلا کہ دوبارہ کھل رہی ہے تو اچھا فیل ہوا کہ یہاں بھی کھل جائے سٹوڈنٹ کے لیے بہت سوڈہ ہے اچھی سوڈہ ہے یہاں پہ آجے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تین پاؤنڈ کے بگیاری ہوتی ساری چیزیں تھی سستی نہیں تھی یہ تو ایسی لوگ سمجھ رہے ہیں جو لوگ باہر رہتے ہیں پاکتان انڈیا میں انہوں کو پتہو مہنگا ہی کتے ہو گئی کتنا اچھا سستہ ملکہ یہاں پہ تین پاؤنڈ کی بریانی یہاں کے حساب سے بہت سستی ہے اور یہ جو پہلوان جی دے رہے ہیں یہاں بریانی یہ سٹوڈنٹ کے لیے سوڈہ ہے ایک بہت اچھے اور پوشن بھی بڑا ہے یعنی کہ ایک بندہ اچھا پوشن بہت ہے ہاں ایک بندہ کا دو بندے کھا سکتے ہیں یہاں اس میں دوبارہ کھل کے جب پتہ چلا کے بند ہو رہی ہے تو سٹوڈنٹ کے لیے اچھی بات نہیں تھی کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ مہنگا ہی بہت ہو رکھی ہیں وہ جہاں آکر بریانی کھاتے ہیں لیتے ہیں گھر بھی لے کے جاتے ہیں ٹری فل بھی کراتے ہیں یا بیٹھ کے کھاتے ہیں اچھی بات ہے کہ یہ دوبارہ اپن ہوگی ہے ہم تو یہی کہنا چاہیں گے بہت اچھی بات ہے تو سٹوڈنٹ کو بہت ہلک ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کیا مشکلات ہیں جو آپ چاہتے ہو کہ وہ لوکری کا یا رہنے کا رہنے کا رہنے کا رہنے کی بات ہے رہنٹ بہت بڑھ گیا ہے یہاں تو رہنٹ کا ایسا ہے کہ رہنٹ تھوڑے کم ہونے چاہیے لوگوں دیکھو 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 میں رہنٹ بہت بڑھا رہے ہیں تو رہنٹ کم ہونے چاہیے ابھی جو سٹوڈنٹ آ رہا ہے انڈیا سے پاکستان سے جو اللہ کو روپہ دے کے آ رہا ہے ان کو کیا میسیج دو گئے آپ کے بھئیا اتنا لاکھوں روپہ دے کے آ رہے ہوں وہ سمجھ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں ادھر نوکریاں سپسرکوں پہ پڑھی ہوئی ہیں کھانا پتہ نہیں کیا کیا کر رہیں گے حقیقت کیا یہاں حقیقت ٹھیک ہے اگر کوئی سٹڈی بیس پہ آ رہا ہے سٹڈی کر کے اپنا کچھ جو پہ لگ جاتا تو ٹھیک ہے ہر کچھ مطلب کہ ایسے ہی آ رہے ہیں یہاں تو ان کے لئے دکھت ہوتی ہے اگر آپ پیسے تھی دے کے آ رہا ہے چیزیں دے کے آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہو کہ اتنا بچت ہے کہ یہاں پہ مہینے میں لاکھوں روپہ دے کے گھر بھیج دو گے پیسے بچا بھی لوگ ہے چیزیں کر لوگ ایسا کچھ ہے نہیں اتنا تو نہیں ہے ایک دم سے تو نہیں ہوتا کچھ بھی کیونکہ اتنے پیسے لاؤ 20-25 لاکھ روپہ لگا کے آتے ہیں تو ایک دم سے تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہے کہ ایک سال میں دو سال میں آپ واپس کر پاؤ گے تو دیرے دیری ہے جیسے جیسے آدمی یہاں جوب ملے جوب بھی بہت مشکل سے مل رہی ہے جہاں تو اس کے حساب سے مل کے ابھی تو مشکل ہی چل رہی ہے جن لوگوں نے پیلوان جی کو جو ہے وہ ہیلپ کری ہے فورشل میڈیا میں بڑا ان کو ہمت دیئے کہ بولو ان کو کچھ بولنا چاہو گے آپ لوگوں کی وجہ سے رہنا کریں انہیں تینکی بولنا چاہیں گے کہ انہوں نے دوبارہ کام چالو کرا سٹوڈنٹ کے لیے یہ ان کی کافی ہیلپ ہوتی ہے اس چیز سے کیونہیں کھانے کے لیے تو ٹینچن نہیں ہوتی کہ کھانا تو ملی جائے گا دو تین ٹین پونڈ میں کھانا مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے السلام علیکم میرے نام صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ جسے چمدی دکان کھوڑ لی ہوئی ہے ماشاءاللہ یاگنا کیوں لگی یہ ہر بندہ کے دباؤں دے رہے ہیں تو خاص طورتے جرے سٹوڈنٹ پچھا رہے ہیں دکان دے 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 سی پریشانوں دے سی بس انہوں نے یہ دباؤں بنا نتیجہ ہے اور خاص طورتے میرے سبتہ پہلے میں اللہ دی رحمت ہے اور نبی رہا صدق ہے پہنٹر پاردہ صدق ہے مولا علی رہا صدق ہے اور جنہوں میں ایک کوئی لفظ کرنا کہ جنہوں نے سودا اللہ نہ کر لیا کہ اللہ نہ سودا کیتا پہنے پیچھے نہیں رہ سکتا یہ منویہ امیر سی کہ اللہ نے جی اید وادہ میرے آگر بندہ کیتا اللہ نے میرے آجیا سے اپنے آزار دروازیں کھولی ہوں گئے تے الحمدللہ اللہ نے اہی دروازہ میرا کھولی آئے میں تبارک ہوتا ہوں تھی آگر اے صرف میری آجی میری ماما پہنے دواما اسٹوڈنٹ دی گئی تے اللہ دی سبتہ پہلے اللہ دی رحمت ہے تے رہے دوامنا نتیجہ ہے جیسا دکان بند ہوگی تھی تبارک ہوننے مشکل تھی تے حاستوڑتے تے میری عبداللہ صاحب گوگی بھا جی پھر اگنا ندیم پاٹ صاحب انہیں بڑا ساتھ دیتا ہے خواجہ صاحب فیصل خواجہ صاحب انہیں بڑا ساتھ دیتا ہے بری میرے بانی ہے تے اللہ شکر ہے کہ حاستوڑتے میں میری دا بڑا سان ماننا آجیے دکان کھولی ہے تے سمجھ لو جے جو دوئی دواماں نکل دے بھی ہیں سب اسے تے دوئی دواماں نکل دے بھی ہیں اچھا رہا ساتھ نا ان دارت ہے دکان کھول سکتی اچھا جی پہلوان جی یہ آپ ایک سپیشل جو ہے اس ٹائم کے اوپر السلام علیکم اچھا پہلوان جی آپ ایک سپیشل آناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں پہلا انٹریوی بھی آپ نے مجھلے دیا اس کے بعد اور چیزیں بھی کری یہ بھی ایک آناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ رمضان دے بیچ میری کوشش ہے کہ افتاری اتھکرائی جائے اور میری بڑی دلی خواہش ہے اسی کہ اللہ میاں کہ دوبارہ رحمت ترہ صدقہ میں ملے ہیں تو رمضان جی اتھکرائی کروا ہوں گے تو یہ جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے رمضان میں جی اس میں جو لوگ آئیں گے تو کوئی افتاری فری ہے انشاءاللہ افتاری فری ہوئے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ اور انڈی اینڈ کلوان جی جو لو پاکستان انڈیا بھنگلہ دین سر جیرہ سر جیرہ مردی آوے افتاری طلابہ جیرہ مردی مذہب آوے وہ کھا سکتے ہیں اے نہیں کہا کہ صرف تاری مسمانہ سے نہیں جیرہ مردی مذہب آوے کوئی گان نہیں کیونکہ سب سے پہلے انسانیت ہے بلکل صحیح سب سے پہلے انسانیت ہے انشاءاللہ کوشش ہے افتاری کروان دی جیرہ مردی مذہب آکھوں سے کھا سکتا ہے افتاری بھی کر سکتا ہے میرے سے سارے اکو جیسے نہیں اور مسلمانہ سے سارے اللہ دے بندے نہیں جیرہ بھی رنگنا آوے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھے طریقے نہ کریں اور جتنے لوگ میسجز کر رہے تھے دنیا بھر چاہے ان کو سار جنھیں ملیاں ماما پہنا دیں میرے دوستان دعاوں کی تھی ہیں انہوں نے دعاوں نتیجہ ہے کیونکہ ایک دعا تک صدقہ رہ گا نہیں جاندہ ایک دعا تک صدقہ رہ گا نہیں جاندہ انشاءاللہ منہ اللہ دے کاری بری بھی دیئے آج نالا وقت بہت اچھا رہ گا سب بیاسی موسیقا